تو دوستو اگر آپ اس طریقے کا اپنے چینل کا خود کا اپنے لوگوں کا ایک سبسکرائب بٹن انٹرو یا سبسکرائب بٹن لوگوں بنانا چاہتے ہیں جس طرح کا یہ چل رہا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اس میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ یہ چیز آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں دوستو میں ہوں لیزا اور آپ دیکھ رہے ہیں الیزا ٹی وی یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو سبسکرائب لوگوں آپ کے چینل کے لیے بنانے سکھاؤں گا کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے ساری کی ساری ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھیں گے انشاءاللہ ویڈیو کے اندر تک آپ لوگ اپنے چینل کا خود کا سبسکرائب بٹن لوگوں بنا سکیں گے بڑا ہی ایزی کام ہے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتا ہوں سپسکرائب سے پہلے آپ نے کائن ماسٹر کو اپن کر رہنا ہے کائن ماسٹر کو اپن کرنے کے بعد آپ میں آپ نے میڈیا کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر ویڈرونڈز میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے گرین اسیکرین لے لینی ہے تiky term صوراہ میں چیک کر رہا ہوں اگر نہیں ملتی تو آپ کاخوری میکن sangre یا کنور ویڈیو کریں گا دا دنا مرحبong از investigation facebook گرین سکرین کے اندر استعمالی ہے آپ نے ایک چیز لینا ہے آپ کو دوبارہ سے یہیسی ہم کریں اور اسے ریمت پر آمیا میں چیز لینا ہے اس کو برابر کر دیں یہاں پر آمیا میں ہے صرف اس نے شیپ ہے ہے اس کے بعد سب سے پہلے ماسک پہ کلک کرنا ہے اور شیپ پہ جا کے اس کے کارنر کو اس طریقے سے راؤنڈ کر دینا ہے اب یہاں پہ یہ اس طریقے سے آ چکا ہے اس کو سب سے بوٹم پہ لے جائیے اب سب سے جو اہم کام ہم نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اس جو وائٹم نے لیا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیجی تاکہ بعد میں آپ اس کو جب لگائیں گے اپنی ویڈیو کے اوپر یہ چھوڑا بڑا ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم نے لے لیا اب یہاں پہ ہم نے اس کا سب سے پہلے دوستو کیا کرنا ہے اس کا آہ جو انر پوائنٹ سیٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا آوٹر پوائنٹ سیٹ کرنا ہے تو انر پوائنٹ یہاں پہ آپ نے سلائیڈ آپ سیٹ کر لینا ہے اس طریقے کا ٹھیک ہے جی اور بھی ہوگا سلائیڈ آپ وہاں سے کوئی اچھا سا سکیل آپ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے سکیل آپ پہ کلک کر لیں تو یہ مجھے اتنا اچھا نہیں لگا یہاں پہ وائپ اپ پہ یہ بھی نہیں اچھا کافی سارے یہاں پہ افیکس آپ کو مل جائیں گے تو آپ یہاں سے کوئی بھی ایک جو یہ بھی نہیں اچھا تو سب سے بہتر پہلے والا یہ ہے سلائیڈ آپ میں سلائیڈ آپ پہ ہی کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ چیز آگئی سلائیڈ آپ پہ میں نے جیسے کلک کیا تو یہ چیز آگئی تو میں یہاں پہ اس کو اکے کر دیتا ہوں ہم نے سلائیڈ ڈاؤن کرنا ہے تو سلائیڈ ڈاؤن یہاں سے سلیکٹ کر دیتا ہوں یہ نیچے چلا گیا ٹھیک ہے جی تو ایک چیز ہمیشہ یہاں پہ ذہن میں رکھئے گا کہ جو اس کا ٹائم ہے ون سیکنڈ ہے تو آپ نے اس کے علاوہ اس کو ون سیکنڈ کو یاد رکھنا ہے کس لئی یاد رکھنا ہے ہم آگے چل کے بتاتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چینل کا لوگو لینے اگل filmmaking آپ کے چینل کا جو بھی لوگو ہیں وہوں سے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اپنے چینل کا جو لوگو ہیں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں جی میں اپنے چینل کا ایک لوگو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں یہ میرے چینل کا لوگو ہے اب یہاں پہ میں دوبارہ سے واقع نہ جانے کے بعد دوبارہ سے سلیکٹ کروں گا اور اس کو راؤنڈ شیپ دے دوں گا یہ راؤنڈ شیپ میں آ گیا ہے اس کو فل کر دوں گا جس طریقے سے وہ فل تھا ٹھیک ہے جی اب یہ فل ہو گیا اب میں اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ جو کروں گا وہ یہاں پہ اس کو ایسے کروں گا اور ایسے کرنے کے بعد اب میں نے اس کو ایسے سلیکٹ کر لی ہے اب آپ نے اس کا اسی طریقے سے انر پوائنٹ سلائٹ اپ سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی سلائٹ اپ ہو گیا اس کے بعد دوستو اب ہم نے یہاں پہ اس کو دوبارہ سے آؤٹر پوائنٹ اس کا دوبارہ سے سلائد ڈاؤن سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سلائد ڈاؤن ہو گیا اب اس کو ایک بر چلا کے دیکھیں گے یہ دیکھیں میں اس کو چلا کے دیکھتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایک ہی ہے اس سارا ٹھیک ہے دوبارہ سے کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا ایک ہی لگ رہا ہے کوئی فرق نہیں کیونکہ اس کا بھی ہم نے ایک سیکنڈ رکھا ہے اور اس کا بھی ہم نے ایک سیکنڈ رکھا ہے تو اس وجہ سے کوئی بھی فرق نہیں آرہا اب یہ چیز ہے کہ اب ہم نے یہاں پہ لگانا ہے ایک سبسکرائب بٹن تو سبسکرائب بٹن کس طریقے سے لگانا ہے وہ بھی بڑا سمپل سا کام ہے یہاں پہ ٹیکسٹ پہ آپ نے جانا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے سبسکرائب تو سبسکرائب پہ میں یہاں پہ کلک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو اوکی کر دیتا ہوں اب اس کا جو فاؤنڈ ہے اس کو تھوڑا سا بولڈ کر لیتے ہیں تاکہ یہ پڑا جانا چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ آکے ہم نے اس کا یہ والا یہ والا کر لیا اب اس کو ہم نے کرنا ہے فل سکیل اور اس کو ریڈ کر دینا ہے یہ سبسکرائب بٹن بن گیا ہمارا اب دوبارہ سے کروپ میں جائیے اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں اس کو آپ نے ہمارا جو سبسکرائب والا بٹن ہے اس کو یہاں پہ آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے تو یہ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو گیا اب مین کام وہی اس کو فل کیجئے سب سے پہلے اور اس کے بعد یہاں پہ اس کا جو انر پوائنٹ ہے اس کو سلائیڈ اپ کلک کیجئے اور دوبارہ سے جو اس کا اوٹر پوائنٹ ہے اس کو سلائیڈ ڈاؤن سلیکٹ کر لیجئے یہاں پہ کر لیا اب اس بار پھر سے چلا کے دیکھیں گے تو یہ دیکھئے یہ چیز بن گئی اب یہاں پہ آپ نے ایک اور کام سب سے اہم کرنا ہے کہ اب ہم نے اپنے چینل کا نام لکھ لینا ہے یہاں پہ آپ لائک بٹن جو بھی جو ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو میں یہاں پہ اس کا جو سوری کر لیتا ہوں اپنے چینل کا نام یہاں پہ لکھ دیتا ہوں تو علی رزا ٹی وی میرے چینل کا نام ہے تو میں یہاں پہ اس کا نام سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی نام میں نے لکھ لیا اب میں نے کس جگہ پہ اس کو لگانا ہے وہ بہت اہم ہے اس کو بلیک کلر میں میں رکھوں گا تاکہ یہ وائٹ کے اوپر کھل کے آس کے کلر کمبینیشن ہمیشہ سے یاد رکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں ہمیشہ اچھی لگیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ یہاں پہ اچھا نہیں لگا یہاں پہ آٹ کر لگتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ دیکھئے تو یہ دیکھئے جی یہ ہو گیا جی اب دوبارہ سے اس کو اسی طریقے سے آپ نے سلائٹ اپ اینڈ سلائٹ ڈاؤن سلیکٹ کر لیتا ہے اور ڈریشن وہی ایک ایک سیکنڈ کی آپ نے رکھنی ہے زیادہ نہیں کرنی آپ نے تو لیجیے یہ دیکھئے جی کتنا پیارا یہ ہمارا بن گیا ہے اب آپ جو وائٹ کلر ہے اس کو کم زیادہ اپنے احساب سے کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے تو میں اس وائے سے اس کو تھوڑا سا کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا تھوڑا کر لیتے ہیں سائٹ سے تاکہ یہ بالکل فٹ آ جائے لیں جی یہ مارا بن چکا ہے یہ چیک کریں کتنے کمال کا ہم نے اپنے ایک سبسکرائب بٹن بنا لیا ہے اسی طریقے سے آپ بھی کریٹ کر سکتے ہیں طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب ہم اس کو سیف کریں گے اور اس کے بعد سیف کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو ویڈیو کے اوپر لگانے کا طریقہ بتاؤں گا اور یہاں پہ کارن ماسٹر میں ایک نیو میں یہاں پہ پروڈیکٹ لے لوں گا اور اس کے بعد اس کو اوکے کروں گا تو یہاں پہ میں اپنی کوئی بھی ایک ویڈیو دیو تو میرے پاس نہیں تھی ایک پکچر میں نے اوپن کر لیا پکچر اوپر آپ کو چلا کے دکھاؤں گا تو کس طریقے سے چلانا ہے پکچر اوپن میں نے کر لیا ہے اب یہاں پہ ہم جائیں گے دوبارہ سے گیرلی میں اور جو پروڈیکٹ ہم نے ایکسپورٹ کیا اس کو کلک کریں گے اب ہمارے پاس یہ چیز آ چکی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آ گیا اب ہم یہاں پہ جائیں گے کروما کی کے اوپر کروما کی کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی دیکھیں گرین سکرین ہماری مکمل طور پر ہوگی اب اس کو اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں کتنا پیارے طریقے سے آ رہا ہے اب اس کی پوزیشن بھی اب سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں چھوٹا کر لیتا ہوں اس سائیڈ پر چلانا چاہوں تو اس سائیڈ پر بچلا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ جتنا زیادہ لمبہ بنا سکتے ہیں اتنا لمبہ بنا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں ملوں گا آپ نے اسے نیکسٹ ویڈیو کے اندر نیو ٹاپک کے ساتھ بائی بائی اللہ حافظ